السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جی جناب یہ مزے دار سا کریمی چیزی پاستہ دیکھیں موں میں پانی تو آرہا ہوگا کہ آپ کا دل کارہ ہوگا کہ اس کو ابھی سکھا لوں تو چلیے کیوں نہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بنایا ہے اور کیا کیا انگریڈینٹس کے لیے یوز ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف جی جناب یہ ہے جی تمام انگریڈینٹس زیادہ تو نہیں ہے پر تھوڑے سے ہے ٹھیک ہے یہ انگریڈینٹس ہیں جو اس کے اندر جائیں گے تو یہ ہم آپ کو ون بائی ون کر کے بتاتے ہیں یہ جی پاستہ ہے میں اس کو بوائل کر لیے تھا ایک پیکٹ پاستہ تھا نمک اور آئل ڈال کے پانی میں اس کو بوائل کر لیے تھا یہ ہے جنجر پاؤنڈر کالی میرچ نمک اور یہ جی کوٹی بھی میرچ ہے ٹھیک ہو گیا چیز پیاز چھوٹا میڈیم سائز کا تھوڑا سے دو تین کلوز اس کے جنجر کے کرش کیے ہوئے اور جی میڈا ہے گاجر اور کیپسکم ہے گرین کرر کی مکھن ہے اور جی یہ تمام انگریڈینٹس ہیں جو ہمیں یہ وائیڈ اور یہ چکن آپ جتنا مرضی ڈال لیں جتنا آپ کا میرے پاس ہاف بریس پیس تھا وہ میں نے چکن کا بولنس لیا ہے تو یہ تمام انگریڈینٹس ہیں اور اس کو چلتے ہیں اس کے بتاتے ہیں کیسے بنانا ہے سب سے بہلے ہم نے تھوڑا سا تقریباً دو چمچ ہم نے مکھن لیا اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ہم نے سب سے پہلے یہ جو لہسن کا جو پیس کرش کیا ہوا تھا اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا فرائے کرنا ہے ہم نے یہ تقریباً آدھا منٹ ہی کیا تھا اس کو ذرا سا بس اس کو گرم کیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا تقریباً آدھی منٹ کے لیے بس ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے چکن کے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پیسز بنا لیے تھے بوٹیاں بنا لیے تھیں اور اس کو ہم نے اس میں ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے چکن میں کوئی پانی نہیں ڈالنا کوچھ نہیں ڈالنا یہ اس میں ہی گھل جائے گا تقریباً سے یہ چار سے پانچ منٹ کے بعد گھل جائے گا ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی ہم نے کیپسکم گاجر یہ اورنج گاجر ہے وہ ریڈ والی نہیں ہے اور اس کے بعد پیاز ہم نے اس کو ڈال دیا ہے اس 저희 اس میں ہم نے اس کو سوٹا کرنا ہے بلکل اس کو پکانا نہیں ڈالنا چکن cupcake اللیڈ ہوا ہے فس عیرت ہم نے اس کو ایک سوٹا کرنا ہے ساتھ ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے اور کائلی میچ ایڈ کرنا ہے سوٹا کرنا ہے تو ہم نے اس کو لیکنہ چھوٹا کر دے یہ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر ہم نے مکھن ڈالنا ہے تھوڑا سا ایک پین میں ہم نے وائٹ سوس تیار کرنی ہے مکھن کو ملٹ کرنا ہے ملٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً تین سے چار چمچ ہم نے اس میں میدے کے ڈالنے ہیں کیونکہ ہمارا پاس پاستہ اور سبزیاں وغیرہ یہ انگریجنٹ سولے سے زیادہ ہیں تو ہم نے تھوڑی سی زیادہ ہی سوس بنانی ہے ٹھیک ہے چار چمچ ہم نے اس میں میدے کی شامل کر دیئے ہیں اب ہم نے میدے کو اس مکھن میں تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کہ آٹے کی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور جی اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس ٹیچ پر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے دودھ دودھ ہم نے ایک بڑا کپ دودھ کا ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے سوس زیادہ بنانی ہے اس نے دودھ بھی ہم نے اس میں زیادہ شامل کیا ہے اب یہاں پہ یہ بڑے آرام سے اس کو ضرور طریقے سے ہم نے سوس بنانی ہے چولے سے بے شکاہ پہ تھوڑا سا سائٹ بے کر لیجئے گا اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لم سے بنائے یہ دیکھیں بلکل ایک سمودھ سا پیسٹ بننا چاہیے یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا زیادہ گڑا ہے تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لیں اس طرح سے آپ نے ایک وائٹ سوسی ہے میدے کا تیار کر لینا ہے اب اس میں ہم نے مسائلے ڈالنے ہیں ہم نے اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے یہ لہسن کا پاؤڈر ایک چمچ نمک تھوڑا سا کیونکہ نمک ہم نے پہلے بھی شامل کروا اس لئے ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے کالی مرچ کالی مرچ ہم نے اس میں آئڈ کر دی اسٹیج بے اور یہ جی کوٹی وی لال مرچ ہے وہ آدھی چمچ اس میں ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے یہ جو وائٹ سوس ہے اور تھوڑی سی اوریگانو ہم نے اس میں آئڈ کی ہے اوریگانو کا بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی ہماری وائٹ سوس تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو لگے کسی بھی سٹیج پہ کہ آپ کے وائٹ سوس گاڑی ہو رہی ہے یا آپ کا کچھ اور ہے آپ سے تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں لے جب ہم نے وائٹ سوس میں ہم نے سبزیاں اور چکن وغیرہ فرائی کیا تھا وہ ہم اس میں آئڈ کر دیں گے اور جی ساتھ ہم اس میں جو پاستہ ہمیں بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ یقین کریں بہت بہت مزے کا تیار ہوتا ہے آپ اس کے اپر ہم چیز آپ یہ تو گریٹ کر کے ڈال لیں یا آپ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بلوکس میں کر کے اس کو کٹ کے ڈال لیں اس کے اوپر تو بعد میں مکس کرنی ہوتی ہے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اگر آپ اوون میں بے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیج بھی آپ اوون میں بے رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اوون میں نہیں کیا میں نے اس کو اسی پین میں ہی بنائے ہیں تو یہ بھی اس کا بھی ٹیسٹ وہی آتا ہے بہت ہی مزے دار یہ دیکھیں اس کو اچھے دیکھے سے مکس کر کے اس کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایک ہلکی آنچ پیچے سکتے ہیں ہم نے دم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے وہ ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں مزددار قسم کا ہمارا پاستہ تیار ہو جگا ہے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھونیے گا ٹھیک ہے جناب یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے کیسا لگا مجھے کامرپوک نے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جناب مجھے اجازت دیں اپنی دعا میں یاد اکھیں بی پوزیٹیو دوسروں کو خوش رکھیں خود بھی خوش رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر عطا کرنا چاہیے زیادہ زیادہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اجازت دیں اللہ حافظ